بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے احسان کے بارے میں اقوالِ ذریعی احسان ایک زہیرہ ہے پس تلاش کرو کہ کس شخص کے پاس چھوڑتے ہو لوگوں کے ساتھ احسان کرنا نہائید آلہ ترجی کی بخشیشی ہے محسن وہ شخص ہے جس کے اقوال اس کے اقوال کے تصدیق کرے اور نعمتِ الٰہی میں فکر بڑی عبادت ہے احسان کرنا بلے مانس لوگوں کی خسلت اور برائی برے لوگوں کی عادت ہے عورتوں پر اپنے بوجھ نہ ڈالو یعنی جو کام خود نہ کر سکتے ہو وہ ان کے سر پر نہ ڈالو اور جہاں تک ہو سکے عورتوں سے مستنی رہو کیونکہ ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے احسان کو بار بار جتلاتی اور شوہر کے احسان کو بھول جاتی ہیں نیکی اور بدی کرنے والے کو برابر نہ سمجھو کیونکہ اس طرح محسن احسان سے متنفر ہو جائے گا اگر احسان آدمی کی شکل میں دکھائی دیتا تو ایسا باجمال ہوتا کہ تمام جہان پر فوقیت رکھتا جو لوگ احسان کے لائک ہوں ان سے احسان کیے جاؤ اس سے تمہارے دشمن زلیل ہو جائیں گے احسان کو لازم پکڑ کہ یہ نہائیت امدہ ذرات اور بہترین بسات ہے اور اخلاص کو لازم پکڑ کہ یہ مال کی قبولیت کا باعث اور افضل ترین طاقت ہے برائی کا مقابلہ احسان سے غفلت کا مقابلہ بیداری سے اور حرص کا مقابلہ کنات سے کرو کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ کرو جو اس کو یاد کرتا اور دوہراتا رہے احسان کرنے سے آدمی ازاد لوگوں کا مالک ہو جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے وہ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں مالی احسان مال کے چلے جانے سے مٹ جاتے ہیں جب تک کہ کسی شخص کی کسی تکلیف کو دور نہ کیا جائے وہ کبھی تابع دار نہیں ہو سکتا لوگوں پر احسان کرنے سے قدر بڑھتی ہے اور خموشی سے عزت و وقار میں زیادتی ہوتی ہے مالی احسان کرنے سے vont جاams خل stor چین existánt مالی احسان کرنے سے مٹ عوید مالی احسان کرنے سے موسیقی